ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم کو دین کیسے ملا ہم کیوں مسلمان ہوئے ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے انہوں نے بتایا کرو ہم بولے کریں گے تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے اور عزیزانِ ملتِ اسلامیہ خورانِ کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہِ الہجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ بول رہا قرآن میں اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے عامال حبت کر لیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے ایک صحابی رسول تھے ان کا نام ثابت بن خیص رضی اللہ تعالی عنہ تھا انہوں نے سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے کئی دن تک نہیں آئے صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور بھیج کر پوچھا کہا ہے ثابت کہا ہے ثابت بن خیص بلا کر لے کر آؤ تو ثابت بن خیص سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو ثابت بن خیص نے کہا میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں میری عامال ختم ہو گئے میں جہنمی ہو گیا میں جہنمی ہو گیا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آخا ثابت بن خیص یہ کہہ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے تو میری عزیز دوستو اور بزرگو امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں ہیں حدیث بول رہے ہیں حدیث کو بیان کر رہے ہیں لوگ اس محفل میں دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے بدل رہا ہے تکلیف نمائی ہے اور جب آپ حدیث بیان کر چکے اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکا تو ایک بچھو نکلا لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے تو امام مالک نے کہا کہ میں رحمت اللہ علمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا اس کی عدب کو ملوز رکھ کر اس دستنے والے کی دست کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی کیونکہ عدب میرے سام میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم